آپ مزانگ میں پیدا ہوئی ہیں میں کیوں میں غلطی نال پیدا ہوئی ہیں میری امی ابو گنگا رہا ہم میری امی ابو جنہوں میں پیدا ہونے سے گنگا رہا ہم لگے چاہے وہ جو چلبلی سی اپنا تلی سی دیکھی ہم نے روبی انام وہ آج کہیں کھو گئی ہے کہ ویسے ہی ہے امیم تو جو تھیں وہ تو توبہ اریند یا ڈی سدھی وہ کہنے سے قتل کر دیں گی کسی کالیج یا یونیورسٹی میں کو بدماشی کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو یہ یقین ہے اب پکا اے اصلی ٹھیک ہو سکتے بیرے جو مرضی کرنا ہے اسلام علیکم میں ہوں علی وزاہ شرازی آپ ہمارا فیس بوک اور یوٹیوب چینل اے آر ایس پاکستان دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام گف شب شرازی آج ایسے لیجنڈ کے ساتھ آپ کی ملاقات کروا رہے ہیں جنہیں آپ نے سٹیج پر بہت زیادہ کومیڈی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا چڑھتا ہے پنجاب کی موویوز میں بہت زیادہ آپ انہیں پذیرائی دیتے ہیں آج ان کی ایک نئی شکل آپ کو دکھائیں گے کہ اپنے بہن بھائیوں کی خاطر انہوں نے کیسے والد بن کر اور والدہ بن کر انہیں پالا اور ان کی پرورش کی انہوں نے یہ سارا کیریئر کیسے آغاز کیا اور کس طرح اپنے بہن بھائیوں کو پروان چرایا آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ون این اونلی کومڈی سٹار اسلام علیکم میرا پراب بسم اللہ شرازی میرے کہا رہا ہے آہ ویلکم جی آیا نو خوش آمدید اور بھائی کا یہ پروگرام اردو میں ہے تو اس لئے میں اردو میں ہی جواب دوں گی آہ شرازی بھائی میں بڑا خوش ہوتی ہوں آپ کو دیکھ کے آپ کے پروگرامز دیکھتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ مالکی کائنات جب کسی کو تبدیل کرنے پہ آتا ہے تو کیسے تبدیل کر دیتا ہے آپ کی تبدیلی دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگا ورنہ تو ساری زندگی یہ ہی ہوئے کہ آپ نے پتہ لگے آج فلانے تھانے کسی دی صلاح کرانے نے آج فلانی جیل پرادی روٹی جا رہی ہے آج فلانے نو سولہ ٹانکے لگے نے اللہ دلکھ لکھ شکر میرا پراہ ڈا چینج اور ڈا سنجیدہ ہوئی ہے کہ میں بہت اچھا لگ رہے ہے الحمدللہ اچھا آپ مزانگ میں پیدا ہوئی ہیں میں کیوں میں غلطی نہیں پیدا ہوئی ہیں میری امی ابو میرے میری امی ابو جی تو میں پیدا ہونے سے گھنگا رہا ہم لگے تو میں گھنگا رہا ہم پیدا اکتی دسمبر دہتے سے سان میں نہیں دسنا کانسان نہیں دسانگے لے حالانکہ یقین کرو لوکوں ہونے بہت تکلیف ہون دیا خاص کر کچھ ایسیاں فلم سٹارز نے جنہاں بہت پیڑ ہون دیا لیکن انہوں نے پتہ نہیں لگ دا کہ انہوں نے ساری پرانیاں فلمہ لگ جان دیا تو ساڈی ڈرم میں بھی لگ جان دیا ٹھیک ہے نا پلیس اپنی اپنی عمر اپنے تکری رکھو اچھا آپ اپنے جو بہن بھائیں ہیں انہیں اپنے والد کا آپ نے پیار دیا والدہ کا پیار دیا کیسا فیل ہو ہے ہاں شراز بھائی یہ اللہ کی رحمت ہے الحمدللہ رب العالمین مالک کائنات لوگوں کو چنتے ہیں اب آپ دیکھیں میں آپ کی امی کو آپ کی پوری فیملی کو جانتی ہوں امی سب کو پیار کرتی ہیں لیکن امی جو آپ کے لئے دعا کو ہیں جتنا آپ سے پیار کرتی ہیں ابھی ایک مجلی اس میں امی سے ملاقات بھی تو بتا سکتی تھی بس مجھے میں پچھانے نا میں شرازی دی امی میں کہا نہیں میں تانو اینجی پچھانے ہیں کہ تجھے میرے شرازی دی امی نے تجھے لی امی ہو ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی اپنے گھر میں اپنے والد ہیں اپنی امی کو خاص کر اپنی فیملی کو آپ بھی اتنا ہی پیار دے رہی کیا چاہ دی خشبو آ رہی نا بھائی ہاں جی لگ رہا ہاں یا رے ویسے آپس کی بات ہے میں نے زندگی میں وہ کہندے ہیں انہوں نے نا کہ تسی کوئی دانپون کیتا ہے اہم ہوتی یہ کہی نا میں میری ماں دی دعا لگی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منوں اثر دیتا ہے جڑا میری تسی فیل کرتے ہو گئے میں انہی کی یعنی کہ نا نلائی کہاں کہ میں چار دن تو ڈاکٹر تے نہیں ہی جا رہی کوئی نا کوئی کم پیزند ہے ٹھیک ہے تیتاڑا انٹرویو نے کراتا ہے اے میں سوچ نہیں ہے کہ میرے رشتیاں وہ خراب نہیں ہوتے رہا شیاسی بھائی اوزین خالید آباسٹار صاحب نے جس ایک فون کیتا ہے تو میں نے پتہ چدرل پیٹ کے آیا ریڈیو تے اچھا ماشاء اللہ میں نے لے گیا میں کہنی ہے الحمدللہ رب العالمین میں نے جو لگتا ہے میرے پیو تو بعد دیکھیں آپ جو بیچتے ہیں کٹتے تو وہی ہیں جو کرنا ہے وہی بھرنا ہے تو میں نے اپنے باپ سے عشق کیا میں نے اپنے باپ کو محبت کی تو اللہ تعالی نے مجھے میرے میاں دیا جو میرے ہسپینٹ دیا لوگ کہتے ہیں کہ بیویاں ماں کی طرح ہوتی ہیں لیکن اثر نے ثابت کیا کہ اس نے مجھے میرے باپ جتنا پیار دیا اچھا ایسا تو نہیں یہ بن سکتا ہے اب باپ جی ہتھ دے بڑے کھلے صدر ہے ہے تھوڑا پتہ نہیں یہ نکی یہ لیکن میرے ابو نے مجھے جتنا پیار کہتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم لکی کیونکہ اسے پیار کرتی ہوں اور یہ مجھے اتنا پیار کرتا ہے جتنا میں ان ساتوں کو پیار کرتی ہوں آگے سے ان کے بچوں کو پیار کرتی ہوں جتنی میں ان کی کیئر کرتی ہوں یہ ان سب کے صدقے مجھے اتنی کیئر کرتا ہے میری اچھا آپ ایک بات بتائیں آپ نے کسی چینل پر یہ کہا تھا کہ جب آپ کے فادر نے آپ کی سسٹر کی شادی پر اپنے جیسا جوڑا بنایا اور ویس کو اپنے جیسی بنائی تو آپ نے بڑا پراؤڈ فیل کیا ہاں وہ فیلنگز کیا تھی آپ کی میں نا اب عزر سے کہہ رہی ہوں وہ ویڈیو نا مجھے پہلے ہوں مجھے وہ سی ڈی میں کروا کے دیں مجھ سے چھوٹی جو بہن ہے سمینہ اللہ اس کو زندگی سے دے پروردگار میں بلکہ سب سے کہوں گی اس کے لئے ضرور دعا کیا کہ وہ بڑی ہی ناسک ہے اور وہ بیماری زیادہ رہتی ہے تو جب اس کی شادی بھی نا تو میں سب سے بڑی تھی پھر میری بہن سمینہ اس کی اس وقت تھی ابھی وہ سولہ سال کی نہیں تھی اور اس سے چھوٹی بہن تھی پھر بھائی تھے اور بلکہ میری سب سے چھوٹی بہن سوکر تین چار سال کی تھی اب کو ہمارے خاندر میں جلدی شادی ہو جاتی ہے میرے ابو میں مجھے میرے شادی میں مجھے یاد ہے عابد کشمیری صاحب ابھی میں نے ڈراما میرا پہلا پلے تھا یا دوسرا پلے تھا عابد کشمیری صاحب انور علی صاحب بالم صاحب سب لوگ اس طرح میری بھیل کی شادی میں شرکت کی جیسے سب تو مجھے یاد ہے کہ اس ٹائم پر میرے ابو نے جب اپنے بوسکی کپڑے بنوائے تو میری بھی ویسے ہی بنوائے اور جیسی واسکٹ میرے ابو نے پہنی ویسے میں پہنی اور میرے بھائی چھوٹوں نے بھی پہنی تو مجھے اس دن لگا کہ میرا باپ مجھے بیٹی نہیں بیٹا ہی سمجھتا ہے اور کیونکہ میرے ابو نہیں مجھے کہ میں نے اپنے ابو سے زید کر کے کام کیا ہمیں تو جو تھیں وہ تو تو بھا عرین دیس دی او کتل کر دیں گی جو ٹھے دی منگنی ہوئی ہو جو ٹھے دا بیا کرو میمیوں پیار کارنے ساتھ تھوڑا بہت جدنان میری گال بات چال گئی سی لیکن میں شو بھی بہت بیار ہو گیا سی پتہ نہیں کیوں میں نہیں سمجھ سکتی شاید میں نائن کلاس میں تھی تو وہ مجھے لگتا ہے وہ پکچر نے میرا دماغ خراب کیا ایک تصویر بنی جس میں میں نے وائٹ ساری پہنی ہویا ہے پھول پہنے ہوئے گجرے پہنے ہوئے وہ لوگ گیسٹ کو دکھانے کے لیے پھولوں والی بس وہ شاید یہ آپ فٹریس ٹیڈیو میں ہے نا یہ نائن والے ٹینتھ والوں کو جو دیتے ہیں پارٹی تو میں نے شاید اس میں میں زیادہ ہی پیاری لگ گئی وال بڑے لمبے تھے میرے بہت لمبے تو وہ یہاں پھول اور اتنے لمبے وال وہ وہاں پہ ہی مجھے یاد ہے بہت بڑے اب مجھے اس وقت ان کا نام اس لیے یاد نہیں ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوگی پتہ نہیں ان کی فیملی میں پتہ ہے کہ نہیں وہ تاریخ جعوید صاحب کیونکہ وہ تاریخ جعوید صاحب کا ڈراما کر رہے تھے 50 50 اپن ایر تھی ایٹر میں تو انہوں نے تاریخ جعب کو جا کے کہ ایک سکول دی کڑی تیرے ڈرامے دے بیچھو ہیڑون جاندی یعنی سیکنڈ پیئر میں برنا تو اس میں تھی امروزیا جی تھی ہیڑون اس طور میں پرمین بابی تھی تاریخ جعوید شیبابٹ صاحب جعوید حسن صاحب غلام محمد صاحب میں آپ کو کاس پتا ہوں تو آپ کہیں گے وہ یہ ڈیوڈ لوکنج پہلے ڈراما تو آپ کو اس وقت میں نہیں تھے اور آپ میں آپ یقینا اس وقت کسی کولیج یونیورسٹی میں کوئی بدماشی کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کو یہ یقین ہے اب پکا اچھا وہ جو چلبلی سی اپنا تلی سی دیکھی ہم نے رویہ نام وہ آج کہیں کھو گئی ہے کہ توبہ 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 یہ جو سٹار ہوتا ہے نا یہ جو آپ کے پیدائش کے ٹائم پر آپ کا ایک سٹار ہوتا ہے تو اسی کی کرنا ہے میں ایسا جیدہ نہیں ہو سکتے ہیں پوسیبل ہال بتا ہے کہ میری زندگی ماں باپ دے جانتو بعد میں نوے ہی لگتا ہے کہ ہر لمحے کہ کوئی چیز گواچ گئی ہے پھر انہیں اچھے دوست گواچ گئے انہیں لوگ چھڑ کے چلے گئے خوجہ پرویز مروم چلے گئے تایا عدل چلا گیا پاس شیفہ چلا گیا اپنے خالد میں بیٹھے گلنا کر سا کہ انہی دنیا تھا چھو نکل گئی ہے کہ تارک ٹیڈی دمڑی اپنا تارک ٹیڈی چار مینے تھے مدب لاسٹ یہ اس میرے گھر میں اور میں اس کو کھانا بناتی تھی اس کے لیے رات کو مجھے روبو مستانہ جی کہتے تھے روبو اور یا تارک ٹیڈی اس کے علاوہ مجھے روبو میری دادی کہتی تھی تو میں تو جن سے بلکہ تارک ٹیڈی کا انتقال ہوا میں زیادہ سنجیدہ ہوئی مجھے اب زیادہ لگنا شروع ہو گئے کہ آپ کے پاس اتنے پیسے ضرور ہونے چاہیے اور تارک کے پاس پیسے تھے یہ نہیں کہ تارک ٹیڈی کے پاس پیسے نہیں تھے لیکن آپ اپنے دوستوں کو نا اس ڈنڈے سے سنجا سکتے ہیں کاش میں نے تارک ٹیڈی کو یہ چار مینے سے ویسے تو آپ کو پتا ہے آپ تو زیادہ جانتے ہو کہ میرا ٹیڈی سے بچپن سے بہت محبت ہے لیکن کاش میں اس کی سگی ماں ہوتی یا بہن ہوتی نا تو میں اس کو ٹھیک کرتی ٹیڈی کی عمر نہیں تھی اور الحمدللہ اس کا بیٹا ٹھیک ہے اللہ پروردگار اس کو کروٹ کروٹ جنت میں جگہ دے میرے خیال میں میں اس فیز میں سے ابھی تک نہیں نکل سکی میں اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد میں اپنے بہن بھائیوں کو نا فیل نہیں ہونے دیا کہ میرے ماں میرے مرنے تا ڈینی مرنے تا ڈینی مرنے تا ڈینی مہ ماں